آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ابھیشیق ستورتم اور میرے ساتھ ہے میرے سیوگی ڈمپی کار راب بازار میں لگاتار تیزی کے بعد آج ہم دیکھنے کی منافع وصولی ہو رہی ہے کہیں کہیں چوبیزار پانسو پیک ریزسٹنس بھی تھا وہیں سے بازار ہم دیکھنے کی نیچے آ گیا اور اس وقت چوبیزار دو سو کی اردگرد بھوم رہا ہے ڈیڑھ سو انکوں کے آس پاس کی تیزی ہے دو سو انکیں ایک وقت گر گیا تھا لیکن تھوڑی تھوڑی ریکاوری آئی ہے نفٹی بینک کی بات کریں تو چار سو انکوں کے آس پاس کی گراوٹ نفٹی بینک میں ہے تو آج پھر سے نفٹی بینک کی ایک الٹ چال ہے بازار میں اور کل تھوڑی تھوڑی ریسپائٹ تھی لیکن آج پھر سے ہم کمزوری بڑھتے ہوئے بازار میں دیکھ رہے ہیں تو بازار میں آپ کی رڑنیتی کیا ہونی چاہیے اگلے ایک گھنٹی میں یہ جانیں گے آپ کو کلوزنگ کے سوڑے بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ تمام خبروں پر اپنے ایکسپورٹ سے سمجھیں گے کہ آپ کی رڑنیتی اب اس میں کمائی کے لیے کیا ہونی چاہیے بہت کچھ ایکشن ہے ایکشن کیا ہے ایک بار جارہ اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں دو بچ کے پینتیس منٹ پر ہم لے کر آئیں گے کلوزنگ کے سوڑے کلوزنگ ٹریڈز آپ کے سامنے ہوں گے دو بچ کے چالیس منٹ پر ایک آپشن کا ٹریڈ لے کر آئیں گے آپشنز کے چیمپین میں مارکی ٹری ہوگا تین بجے اور تین بچ کے پانچ منٹ پر خبر گر میں ہمارا خاص سیکمنٹ ہوگا جس میں ہم ڈیلنگ اوپ کا حال جانتے ہیں تین بچ کے پندرہ منٹ پر بی ٹی ایس ٹی اور پھر ایس ٹی بی ٹی 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 لے کر آئیں گے اور تین بچ کے بیس منٹ پر ہوگا ایونٹس ٹو وچ لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ بازار میں آج جو گرابٹ آ رہی ہے اس کے پیچھے کی وجہیں کیا ہیں وجہ یہ ہے پہلی کی لگاتار تیزی کے بعد ریکارڈ اچھائی سے بازار میں منافع وصولی ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرفہ بازار چلا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اور ریکارڈ پر ریکارڈ لگاتار بنتے گے اب تھوڑی تھوڑی سی لوگ منافع وصولی کر رہے ہیں وہاں پر دگر جو میں بھی منافع وصولی ہیں آپ دیکھیں ریلائنس کا شیئر نیچے ہے ایس ڈیٹسی بینک کا شیئر بھی آپ کو نیچے کاروبار کرتا ہوا دیکھے گا تو اگر دگر شیئر نیچے ہے تو پھر بازار کی صحت اچھی ہو اس کی تھوڑی سمبھاؤنا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سی بی کی ایک کمیٹی نے ایف 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 نو ٹریڈنگ پر سختی کا پرستاؤ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو لٹ سائز ہے اس کو پانچ لاکھ سے بڑھا کر پندرہ بیس لاکھ کر دیا جائے اور یہ بھی کہنے کے سنٹیمنٹ کے لیہاں سے نیگٹیو ہیں آج صوبہ کے سطر میں اس خبر کی ہم چرچا بھی کر رہے تھے تو ایک یہ چیز ہے اور چرچائیں یہ بھی ہو رہی کہ بجٹ میں شاید آپشن سے کمائی پر ٹیکس کو بڑھانے پر فیصلہ ویتمتری صاحبہ لیں اور اس کی آشنکہ بھی وازار میں کہنے کہیں اور اس کے چلتے بھی ہم گرابٹ دیکھ رہے ہیں انڈیا وکس کو بھی آپ نوٹیس کیجئے بجٹ کے جیسے سے قریب جائیں گے شاید انڈیا وکس میں بھی ہم تھوڑی سی بڑھتری یہاں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے آج چار پرسنٹ کے آس پاس کا اچھال ہے پندرہ کے آس پاس کے لیول ہیں تو ایک یہ بھی نوٹیس کرنے والی چیز ہے اور سب سے آخر میں اب چونکہ بازار کو چلنے کے لیے یہاں سے فریش ٹرگرز کا انتظار ہے کیا یہ ٹرگر نتیجے دیں گے کل بازار بند ہونے کے بعد ٹی سیس کے نمبرز آئیں گے اس پر فوکس رہے گا پرسوں ہم دیکھیں گے کہ ایسیل ٹھیک کے نمبرز آئیں گے تو اب ایک ٹرگر بنے گا نتیجوں کا لیکن اشی طور پر آج تھوڑا سستی کا دن حالانکہ اگر آپ پرتیشت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو گرابٹ ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے ڈیڑھ سو انکھی نیچے نفٹی ہے لیکن بریک کہنے کے ہی ضرور لگا ہے ڈیپی ہمارے ساتھ ہیں ڈیپی چوبیس دو سو کا آپ نے سپورٹ بتایا تھا اسی سپورٹ کی آس پاس بازار آیا پھر وہاں سے تھوڑا سا اوپر گیا اگلے گھنٹے میں آپ کو ڈیمپی انڈیکس کی چال کیا لگ رہی ہے دیکھیں انڈائسز میں جو آج گرابٹ ہوئی ہے یہ پہلے سی تیہ تھا کہ ایسی گرابٹ آسکتے لیکن یہ گرابٹ نہیں میں پھر بھی بولوں گا کیونکہ جو آپ بڑے ہیں اس کے مطابق یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹ میں پھر سے آپ کو ویٹ کرتا ہوں آپ چوبیس دار کی ویٹ کرو دیکھو آپ کو چوبیس دار آئے گا اور کل سے انفوسیس کے جب نمبر آئیں گے مال لیجے نمبر تھوڑے بھی ٹھیک نہیں رہتے ہیں یا تھوڑی بہت انیس بیس ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ تھوڑی بہت گرابٹ آپ کو وہاں پر بھی دیکھ سکتی ہے آئی ٹی کا پارٹیسپیشن بہت امپورٹنٹ ہوگا آئی ٹی اس سمیں ایسے جنگشن پہ ہے کہ آئی ٹی ہی ہی ہیلپ کرے گا اور آئی ٹی ہی کمزور کرے گا دیکھو آئی ٹی پہ آپ نے بہت ٹرسٹ کیا ہے اور آئی ٹی ہی اس سمیں ڈیس لو پہ چل رہا ہے بارے انفوسیس ٹی سیس دونوں دکھا دو اگر انفوسیس اور ٹی سیس میں کوئی بہت دم نیا اور نمبرز خراب آگے بیک ٹو بیک تو انہاکیو نفٹی کو کمزور کریں گے بلکہ بینک نفٹی بے اپنی شیڈو ایمیج ڈال کے اس کو بھی کمزور کر دیں گے انفوسیس سمیں ڈیس لو کے آس پاس ٹیڈ کر رہا ہے اور ٹی سیس کے اندر بھی گراوٹ قریب ڈیڈ پرسنٹ کی ہے تو میں نے کچھ بہت زیادہ بھی نمبرز میں ریڈ نہیں کیا کہ نمبرز کیسے آ رہے ہیں بہت ہاں کنوکشن سے ریڈ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہیلپ نہیں کی تو پھر پروپلم تھوڑی آئے گی آپ کو ویٹ کرنا چاہیے آپ نے چار سو پوائنٹ کا ویٹ کیا میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں باون ہزار ایک بہت بڑی ہے پوائنٹ اینڈر کرنے کا مارکٹ کے اندر یا تو آپ رکنے کا اور میں آپ کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو پروفیٹ بوکنگ کرنے آپ کر لو تھرٹی فورٹی پرسنٹ پروفیٹ بوکنگ کرنا چاہو جرور کر لو دیکھو اگر آپ نے تھرٹی فورٹی پرسنٹ پروفیٹ بوکنگ کریے تو آج آپ کے بینگ نفٹی سے چار سو پوائنٹ بچے ہوئے آج آپ کے ریلائنس سے قریب چالیس روپے بچے ہوئے ایچ ڈی ایف سی سے قریب گیارہ روپے بچے ہوئے یہی پیسے تو بچنے ہیں کیونکہ یوفوریا میں آپ پوری جنرنی تو تیہ ہی نہیں کر کے آئے نا کوئی سنے بھی نہیں تیہ کی ہوگی کیونکہ ریٹیل کا پارٹیسپیشن ہی تھرٹی تھری پرسنٹ کا ہے لانگ انڈیا میں سوچو جس ریٹیل کا سب سے زیادہ پارٹیسپیشن ہے وہ صرف تیتیس پرسنٹ ہی لانگ ہے انڈیا میں اور ڈی آئیز بھی صرف 33 پرسنٹ ہے جس ڈی آئیز کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈی آئیز تو ایف آئیز کو کاؤنٹر کر دیتے ہیں وہ صرف 33 پرسنٹ لانگ ہے انڈیا میں اور حیرانی کی بات دیکھئے 85 پرسنٹ لانگ لے کے بیٹھا ہے یعنی کہ 84 پرسنٹ لانگ لے کے بیٹھا ہے ایف آئیز اور ایف آئیز ایونٹ سے پہلے اگر تھوڑی بہت ہلکی منافع وصولی کرتا ہے تو بازار کو تھوڑا اور ڈینٹ آئے گا ہم نے آج نا ان سے بھی بات چیت کی تھی راہول شرما سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے بجٹ تک کوئی میجر کریک نہ آئے تھوڑا نیچے تھوڑا اوپر رہے لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم بجٹ کے بعد کریک آ سکتا ہے ایک سیور پروفٹ بکنگ مارکٹ کے اندر آ سکتی ہے تو جن کے کانٹرائٹ اس منت کے ہیں دھیان دیجئے کہ میں بہت ایمپورٹن بات بتا رہا ہوں جس کے کانٹرائٹ اس منت کے ہیں سپیشلی بینک نفٹی کے جو کی 21 تاریخ کو ڈیریوڈے اکسپاری ہوگی بچٹ آرہ 23 تاریخ کا تو 23 سے 31 تک کے بیچ میں چار پانچ سیشن ہوں گے جو ٹریڈ ہوں گے آپ 31 تاریخ تک جنہوں نے شورٹ بنایا ہوا ہے وہ کاتنا نہیں ابھی اور جنہوں نے شورٹ بنانے کی اچھا ہے تو اپنا ریسک روڈ چیک کر کے تھوڑا بہت بنانا چاہے تو تھوڑا بہت بنا سکتے لیکن کوئی بھی رائز ملے تب شورٹ کرو گے تب جانا ٹھیک ہے میں پہلی بار پہلی بار آپ کو ایسا بول رہا ہوں کہ آپ اگر اوپر پہ جا کے کبھی آپ کو شورٹ کرنے کا موقع بلے تو ایک منٹ کے لیے آپ شورٹ کیجئے گا لیکن دھیان رکھے گا وہ کانٹرائٹ 31 جولائی کے ہونے چاہیے اس سے پہلے کے ویکلی ویکلی والے کسی کانٹرائٹ میں میری کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے میں صرف 31 جولائی تک کی بینک نفٹی کی بات بول رہا ہوں دوسرا 25 تاریخ کی ڈیریویڈو ایکسپاری ہے 23 تاریخ کا بجٹ آئے گا نفٹی میری طرف سے منا ہے تو نفٹی میں آپ کچھ نہ کریں کیونکہ 23 تاریخ کا جب بجٹ اناؤنس ہوگا 24 تاریخ کا رییکشن ہے 25 تاریخ کی ڈیریویڈو ایکسپاری ہے وہ اتنا زور سے کلب ہوگا کہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے اس لئے آپ کو جو اچھا روم ہے نو بینک نفٹی دے گا اور میرے حساب سے بینک نفٹی نے دو دن پہلے ہی اپنے پچاس دن اور دس دن کی ایوریج کو بریک کیا ہوا ہے یہ ٹونٹی ڈی ایوریج کو ہٹ کرنے جائے گا جو کہ 51 سات سو سمتنگ بنتی ہے تو میں وہاں تک تو ویسی ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ آ جانا چاہیے بٹ آپ کی شورٹنگ اچھے ریٹ پہ ہونی چاہیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر مت کرنا صرف پروفیٹ بوکنگ کر کے چھوڑ دینا کیا لانگ کرنا چاہیے کیا ڈیپ کا استعمال کرنا چاہیے نہیں ان ڈیپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھوڑا اور ویٹ کرنا چاہیے کونال پرار جتین کیڈیا تیجہ شاہ مارسہ جڑ چکے ہیں ایک اور چیز میں بتا جاتا ہوں پالسی بیسٹ میں خبریں بہت ہیں مارکٹ کے اندر یہ ایف اینڈو والی خبر صرف یہی نہیں ہے ایف اینڈو کے ایک اور خبر بھی مارکٹ کے اندر چل دے اس کو سپیکلیٹیو انکم کے دارے میں ڈالا جا سکتا ہے بجٹ کے اندر آپ کو یہ بات اچھے سے پتا ہوگا دس دن پہلے نیوز پیپرز نے اٹھائی تھی یہ خبر ایف اینڈو نائنٹی پرسنٹ والیوم لے کے آتا ہے اگر آپ کو یقین نہ رہا مرے ایک ایف اینڈو کا ڈاٹا بھی بھیجا ہے اپنے سسٹر چینل میں انگلیش میں میں خود حیران تھا کہ جتنا ڈیریویٹیو ٹریڈ ہو رہا ہے اس کا ایٹی پرسنٹ ٹریڈ انڈیا میں ہو رہا ہے میں نے جب میں نے دیکھا تو میرے کو خود بڑا حیرانی ہوئی میرے کو بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں کہ ورلڈ کا جتنا ٹریڈ ہو رہا ہے اس کا ایٹی پرسنٹ ٹریڈ دونوں ایکسچینجز انڈیا کے بی ایسی اور انیسی کر رہی ہیں آپ اسی سے سوچ کے دیکھو کہ آپ کس ڈاٹر پہ آپ کس ڈاٹر پہ آپ پلے کر رہے ہو آپ کنال پرار جتین کےڈیا تیجز شاہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تیجز شاہ سے آج ہماری پہلی بار ملاقات ہوگئے جی ایم فانانشل سے ہیں جی ایم سے اونی ہمارے ساتھ آتی ہیں راہول جی آتی ہیں سونی پٹناک سے بات ہوتی ہے آج تیجز سے بھی ملاقات ہوگئے تیجز بہت شکریہ تینکیو ویر مچ آپ نے آج ٹائم نکالا جتین بھائی تو ہمارے ہیں شیر خان کے میں پھر سے جتین بھائی کے بارے میں بتا دوں آپ ان کو بہت ہی معصوم بہت ہی شان سباب میں دیکھتے ہیں لیکن نالج کے بندار ہیں بہت ہی اچھے سے ٹریڈ کرتے ہیں ان کے تعریف یہ اپنے موہ سے کبھی نہیں کریں گے ان کی ٹیم میٹس میرے کو بتاتے ہیں کیونکہ میرا شیر خان میں کافی بولنا چالنا ہے تو میں شیر خان سے جب پتا کرتا رہا تھا تو انہوں نے میرے کو جتین بھائی کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہوا ہے اور اس سے پہلے میں جتین بھائی کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے ایک ٹیم میٹ ہے جو میرے بہت نیجی فرنڈ ہیں تو انہوں نے بھی میرے میرے کو آپ کے بارے میں تعریف کر کے بتایا کنال پرار تو آپ کو پتا ہی ہے ہمارے ساتھ کافی سمجھ سے جڑے ہیں چائز بروکنگ سے ہیں کنال جی کے بھی ایک دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ تو نہیں آتے ہمارے چینل پر بڑ دوسرے چینل پر آتے ہیں بھاگڑیا پیچھے لکھتے ہیں وہ وہ میرے بہت اچھے نیجی دوست ہیں میری ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے تو وہ بھی کنال جی کے بارے میں تعریف کر رہے تھے کنال سر بہت بہت شکریہ تھانکیو ویرمچ آپ کا بھی سمجھ دینے کے لیے آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تھانکیو ویرمچ کس سے پوچھیں تیجہ سر سے پتا کرتے ہیں تیجہ سر جی پہلے تو شکریہ سمجھ کے لیے جرح بتائیے آپ کے کلکولیشن کیا ہے راول سر تو آج بارہ بجے آئے تھے ہماری کارکر میں وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا ویٹ کرو تھوڑا بازار کو نیچے اور آنے دو گوڈ آفنون نیمپی جی اور تمام درشکوں دمشکار نفٹی کی ہم بات کریں تو نفٹی میں 24 سے اور دوستوں کے قریبن کافی اچھا سپورٹ ہے جو ایمیجیٹ بیزیس پہ بیٹ رہا ہے اور جو پوزیشنل سپورٹ ہے وہ قریبن 24,000 کے قریبن ہے تو جب تک یہ دونوں میجر سپورٹ بریک نہیں ہوتے مجھے بجار میں کوئی بھاری گراوٹ لگتی نہیں ہے بائیون ڈپس کی رنڈیتی رہنی چاہیے اور اوپر میں مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے کریکشن کے بعد نفٹی ایک دو دن کے کنسولیڈیشن کے بعد واپس اپنی تیجی کی رک جاری رکھے گا اور اوپر میں 24,500 سے لے کے 24,600 تک کے لیول بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آج ہم انٹرڈے کی بات کریں تو ہم نے کافی اچھی ریکوری دیکھی ہے اور ڈیلی چارٹ پہ ابھی ایک ہیمر کینڈلسٹک پیٹن بھی بن رہی ہے تو اگر آج نفٹی اگر 24,300 کے قریبن بن دیتا ہے تو وہ ایک اچھی کلوزنگ رہے گی اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ایک دو دنوں میں 24,500 سے لے کے 24,600 تک کے بھی لیول آ سکتے ہیں تو بائیون ڈپس کی رنڈیتی رہنی چاہیے نفٹی میں بائیون ڈپس کی رنڈیتی نفٹی میں ہونی چاہیے 24,300 کا انڈیکس ہے حالانکہ اگر آپ نیچے سے دیکھیں گے تو قریب قریب 160 انکوں کی ریکوری نفٹی میں آ چکی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ڈپس آ رہے ہیں اور وازار کے دستور آیا پچھلے اگر آپ مہینے بھر میں دیکھیں گے تو جہاں بھی گرابٹ آئی اس کو لپک کی لیا ہے ٹریڈرز نے یا پھر انویسٹرز نے اپنے موقع بھی وازار میں کھوجے ہوں گے ایک کام کرتے ہیں اب فڑا فڑا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے لئے کلوزنگ میں سٹاک سپیسفک ٹریڈ کے موقع کہاں پر بنیں گے لے کر آئیں گے کلوزنگ ٹریڈز کنال جی شروعات آپ سے کریں گے بتائیے آپ کے شیئر کون سے ہیں کیا خریدیں گے آپ مان کے چلنا ہوں کہ آپ کی تیزی کی سعودے ہوں گے پھر مان کے مت چلیں آپ یقین کیجئے کہ تیزی کے ہی سعودے ہے اور اس حساب سے بھی ویو آیا ہے خریداری کر کے چلنے کا بائجار میں اور بائجار میں اور بائجار ڈیکلائن کی سٹیٹیزی کا جو ویو آیا ہے گفتی بائن گفتی کا میں بھی ایلائن ہی ہوں اس پرٹیکلر ویو کے ساتھ تو دو سٹاک بہت بڑی بڑی سٹاک ہے جو مجھے لگ رہے کہ آنے والے دنوں میں اچھا کاسا پرفرم کر سکتے ہیں دو سٹاک کی بات کر لیتے ہیں پہلا سٹاک کے اسیان پین آپ میں اپنا ترسک مطروں سے اتنا ضرور ہوں گا کہ اگر آپ کے پورٹفولیو میں تھوڑی بھی جگہ خالی ہے نیا سٹاک ایڈ کرنے کے لیے تو پلیس اسیان پین کو آپ ایڈ کر لیجئے اٹھا ایسو نبی کے ایسیل کے ساتھ مجھے یقین ہے جس حساب سے سٹاک آج کے دن میں ٹریڈ ہوا ہے اور پچھلے تین دن سے ٹریڈ ہو رہا ہے اور لگاتا ہنڈرڈ ایمی کے سپورٹ کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے لائیکلی چانسے سے یہ سٹاک آنے والے دنوں میں بہت ہی بڑی مومنٹم دکھا سکتی ہے اور آپ کو اچھا کاسا ریٹرن آپ کے پورٹفولے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بات کرو یہ پٹیگلر سٹاک کی تو لانگٹم بھی بہت بڑی آ لگ رہا ہے لائیکلی چانسے سے یہ سٹاک آنے والے دنوں میں ہمیں چونتی سو ست چھتی سو تک کے بھی لیول دکھانے کے لیے ریڈی ہے تو بریزن لیول سے ایشن پیٹ آپ ایڈ کر کے چلیے اور دوسرا جو ہے وہ گلین مارک ہے جس حساب سے سٹاک ابھی ٹریڈ کر رہا ہے آل ٹائم ہائی پہ ٹریڈ کر رہا ہے بریک آؤٹ بھی سٹاک نے آلیڈی دکھایا ہوا ہے لگاتار وہ اپنے ٹوینٹی ایمی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے اور آج کے دن میں دیکھنا ہے پچھلے تین دن کے ہائی کو بھی بریگ کیا ہوا ہے کھری داری کر کے چلنے کے سلا ہے گلین مارک میں اس لیے پرٹیکلر پریزن لیول پہ تیہرہ سو دونوں یہاں سے خریداری کر کے چلنے کی صلاح ہے مارک ہوگا فارما کا پھلی ہے فارما میں ہم دیکھنے کی جوش بھی ہے کچھ دنوں سے وہاں سے ایک شیئر اور ایشین پینٹس کو خریدنے کی صلاح ہے حالانکہ ساڑھے تین پرسنٹ اوپر آ گیا شیئر یہ دن کے ہائیز کے آس پاس جتنے بھی پینٹ شیئر ہیں چاہے ایشین پینٹس برجر یا پھر کانسائی نیرو لیک شالی مار پینٹس ایکزو نو بیل انڈیگو پینٹس انڈیگو پینٹس میں تو تیزی زیادہ ہے کرپ آٹھ نو پرسنٹ کی اور یہاں پر ٹرگر یہ ہے کہ کمپنیوں نے دام بڑھا ہے برجر پینٹ کا بھی اپ ڈیٹ بھی آ رہا ہے کہ پرائیمر پٹی ایملشن انیمل جتنے بھی چیزیں ہیں مطلب جو بھی ان کے پروڈٹ رینج ہیں ہر جگہ داموں بڑھا تریقی ہے اور ہوتا یہ بھی ہے کہ یہ مونسون سیزن جب بیٹتا ہے یا پھر آدھا ختم ہو جاتا ہے تو یہ پینٹ والی گتیوی دھیاں تھوڑی سی پک اپ ہوتی ہیں تو ویسے بھی سیزنلی بھی یہ سمیان کے لیے ٹھیک رہتا ہے ایشن پینٹس تین ہزار روپے کے اوپر ہے لیکن آپ کو اور بڑے ٹارگیٹ کے لیے اس کو ٹریڈ کرنے کی سلاحے کنال جی کی طرف سے تین ہزار پچھتر باتی سو دس روپے کے ٹارگیٹ ہیں جتین آپ بتائیے آپ کے شیئر کون سے ہیں آج کے ٹریڈنگ سیشن میں جو فرسٹ آپ میں ہمیں جو ایک نیجک ری ایکشن دیکھنے ملا تھا اوپری سطروں سے وہ کئی نا گئن 24, 100 150 کے آس پاس جا کے سپورٹ لیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ایک رینج بنی تھی تھوڑے دنوں پہلے 24, 100 24, 400 وہ رینج میں پھر سے آ گیا ہے تو پھر سے ایک کنسولیڈیشن ہو سکتا ہے اور سپسپسپک ایکشن جھاگی رہ سکتا ہے اس کے لئے دو بائی سائیڈی کی طرف کے ٹریڈز رہیں گے پہلا جو ٹریڈ ہوگا وہ پیٹرل بینک پہ ہوگا تو آج کے ٹریڈنگ سیشن میں جو ہمیں نیجک ریاکشن دیکھنے ملا اس میں اپنے پورٹی آر کے ایوریج کے سپورٹ کو ہولڈ کیا اور وہاں سے ایک پریش لگ آف سٹارٹ کرنے جا رہا ہے تو پیٹرل بینک میں بائی کرنے کی سلحہ رہے گی سٹوپ لوس رہے گا 184 اور ٹارگیٹ رہے گے 195 جو دوسرا میرا پک ہوگا وہ ایس بی آئی کارڈز پہ ہوگا ایس بی آئی کارڈز میں ہم نے دیکھا ایک شاپ ریلی کے بعد دو دنوں کا کنسولیڈیشن تھا وہ کنسولیڈیشن میرے کو لگتا ہے اوپر کی طرف بریک آؤٹ ہوئے گا آنے والے دنوں میں اس کے لئے ایس بی آئی کارڈز پہ لون کرنے کی سلحہ رہے گی سٹوپ لوس رہے گا 720 کا اور ٹارگیٹ رہی ہے 765 ایس بی آئی کارڈ کا شیئر اور فیڈرل بینک کا شیئر یہ دو شیئر ہیں فیڈرل بینک پہ ہم دیکھنے کی سٹرنٹ بنی ہوئی ہے اچھا لگیں ہاتھ جتن جرہ یہ بتائیے ایس بی آئی لائف کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے کیا اس کو موقع نہیں بن رہے ہیں لون کرنے کے ہاں سے دیکھیں اور آل اگر جو لائف انشورنس کمپنیز کی میں بات کرو تو ایس بی آئی لائف بھی ایک آج کے ٹریڈنگ سیشن میں جب ہی ایک ہم نے کریکشن کی محول دہتا تھا اس میں بھی ایک پوزیٹیوگلی ٹریڈک لیا رہا تھا تو کئی پا swoje ایک tricked یہ سٹوک میں جو اپنے پریوییس آل ٹائم آئیز وہاں‌تک جانے کی شمتہ رکھتا ہے اس کے لیے 1571 1580 کے آس پاس جو اس کا پریوییس سوڑ آئے تھا وہاں تو definitely ایک اور آگے بڑھ سکتا ہے لیکن وہ انیشیل جو ریسسٹنس ہے وہ 1570, 1580 کے آس پاس. پرفیکٹ ٹھیک ہے اس بیلائی پر یہ گیو فڈا فٹھ تیجس جی آپ بتائیے آپ کے سودے کیا ہوں گے سر کہاں کنویشن ہے آپ کا تو آج کا جو میرا پہلا ٹریڈنگ آئیڈیا ہے وہ بینکنگ سہتروں سے ہے بینکنگ ایز سیکٹر ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بینکنگ آنے والے دنوں میں آؤٹ پرفارمنس دکھائے گا نفٹی بینک بھی ایک سپورٹ کے قریبن چل رہا ہے 52,000 ایک اچھا کھاسا سپورٹ ہے تو میری جو پہلی پک ہے وہ کوٹک بینک لیمیٹیڈ ہے کوٹک بینک نے ابھی ریسنٹلی ویکلی چارٹ پہ بریک آؤٹ دیا ہے 18.45 کے اوپر اور لانسٹ ایک دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک میں ہلکی سی منافع وصولی آ رہی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ منافع وصولی میں سٹاک میں خریداری کرنی چاہیے یہ جو سٹاک ہے وہ ایک رائزنگ چینل میں ٹریڈ کر رہا ہے اور اس کی جو چھوٹی اہودی کی جو موونگ ایوریجی سے 20 ڈے اور 50 ڈے اس کے اوپر کنٹینیوزلی ٹریڈ کر رہا ہے تو یہ سٹاک میں بائی کرنے کی رائی دوں گا اس میں ایک سٹاپ لاؤس سترہ سو پچھپن کا لگانا پڑے گا اور پہلا لکشہ رہے گا اٹھہ سو پچھانوے کا اور دوسرا لکشہ رہے گا انیس سو پچھپن کا اور ٹائم ہورائزن ویل بھی ایٹ ٹو ٹین ڈیز مہندرہ بینک وغیرہ یہ سب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھے ٹریڈ آپ کے سکرین پر آتے ہو دیکھ رہے ہیں ہمانگ بھائی بہت بہت شکریہ کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں بول ہوں بالکل صحیح سمیہ پر ملاقات ہو رہی ہے اس سے پہلے دیرے دیرے گھر گئے مارکٹ ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر نون سٹاپ بازار چلا اب آپ کی انٹیلیجنس کی ضرورت ہے سر تھوڑا بازار رکے گا یا پھر پھر چلے گا جگہ پہنچ گا یا پھر چکہ میں پھر چلے گا جو پارٹی ہے وہ کافی لبی چلی گیا اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ارموست چیانٹ مہینے میں کافی اچھی ریلی ہم دیکھ چکے across the sectors across large cap mid caps تو سوابھاوٹ گئیں جب آپ ایک run-up کے بار results دیکھو گے واقعی جو data دیکھو گے تو اس کے اوبر سے ایک reaction تو بنتا ہی ہے I think good part is that کالاکہ market run-up ہو چکا ہے اور valuation سے تھوڑا سا فروت یا تھوڑا سا expensive لگ رہا ہے but globally کافی stability ہے ایک interest rates کے اندر اور جو overall queues ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا positive مابال رہے گا اور monsoon کی جو progress سے بہت کافی اچھی ہے at least july has been a better month so مجھے لگتا نہیں کہ بہت جہا دیپ correction آئے گا but definitely small corrections and profit booking is part of the market cycle کل تو میں کسی وجہ سے نہیں تھا کرکر میں بٹ پرسو میری جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ نے اسی کرکر میں ایک شیئر بتایا تھا اس کرکر میں آگے میں وہ تھا سیل کی کال میں مگر میں گلت نہیں تو ایک بار جرہ آپ اس کو میرے کو کریجے لگا ہم نے چاہر پانچ روپے کیا اسپاس بات کی تھی ماری فائنل ہوئی تھی وہ اور اس سمیں ابھی کا جو ریٹ آرہ دو روپے ستر پیسے آرہ ہے ابھی بھی ہولڈ کر رکھنا روپے ستوپلوس ستوپلوس لگے گا جتنے کوئی یاد ہے گوڈ آفنون ڈیمبی جی سو ہاں سیل میں سٹوپلوس ہٹ ہو چکا ہے آج تو وہ ایک آل گلت لیا ہے لیکن آج جو ہم ٹریڈ کریں گے وہ ایک فارماک شیطرے سے ہے لپن لپن نیک ملٹی منت لانگ ایڈیشن نظر آ رہا ہے فیچھلے دس دن میں کم سے کم 22% ایڈیشن ہمیں دکھا ہے فیچھلز میں اور سارے لانگ اور شورٹ مووین ایڈیشن پرائیس کے نیچے چل رہے ہیں یہاں سے ایک کنٹینویشن کا ترنڈ دکھ رہا ہے اور یہ جو بریک آؤ ہے اس کا تارگیٹ اوپر کے طرف بنتا ہے 1920 اور 19 25 اور اگر آپ 6 مینے کے نظریہ سے دیکھیں تو یہ 200 تک جا سکتا ہے بہت شرونگ بریک آؤ ہے تو اس کو ہم پلے کریں گے شورٹ تم کے لئے پلے کریں انیس سو کے کال سے کیونکہ ویو بڑا ہے ویو اس کا ٹارگیٹ رہے گا 30 روپے اور 50 روپے اور اس میں سٹاپ لس رہے گا دو روپے گا تو اس میں ادھکتم جو منافع ہے قریبن پہلے ٹارگیٹ پہ 11,000 400 روپے کا ہوگا اور ادھکتم نقصان جو ہے وہ تو اب hero zero trade بھی کر سکتے ہے یا دو روپے کا سٹاپ لس لگائیں گے تو قریبن 45,000 کے آس پاس کا آدھک تم اس میں رسک ہے وہ کوئی بات نہیں وہ تو چلتا ہے مارکیٹ اندر 1900 کے جاب سٹائک بتا رہے اس میں اپنے ٹارگیٹ کافی انٹرس روپے کا ہے اس کا لارت سائز کا امی میں ایک بار چار سو پچیس کا چھیک چار سو پچیس کا ہے جس میں آپ بتا رہے ہیں 12 روپے کی کوسٹنگ آئے گی تو قریب یہ اپنے کو پڑے گا 4250 45 سو روپے کا مال پڑے گا کل ملا کے اگر ایک لوٹ کی کلکولیشن ڈال دے تو ٹھیک ہے جی تریٹ تو اچھا ہے آپ کا ڈیفنسیو بھی ہے تھوڑا اگریسیو بھی ہے دونوں کا حصہ بھی ہے اس کے اندر تو ایک بار یہ سو اپنی سکرین پہ لگا رکھا تھا تو اس لئے میں کو نوٹیس بھی رہا آونی بہت شکریہ اس لیوپین کو نوٹیس کریں گے آگے بڑھیں ایک شیئر میں کو میں آپ کو ہمیشہ سے نوٹیس کراتا ہوں اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے وہ نہیں چلتا تھا آج گرتے مارکیٹ کے اندر چل رہا تو بڑی ہیرانی ہو شیئر کو دیکھ شیئر کا نام ہے کیمپس کیمپس ایکٹیو شوز والی کمپنیز میں نے آپ کو شیوگر والی کمپنیز بتائی تھی کل میں کسی واجہ سے اپسن تھا تو کل آپ نے ہندوستان کور کو بڑھا شیوگر بڑھا کھینچ کے لے جائے گا 300 پہ واپس سے کنال پرار چیک کر 300 کا کیمپس بہت بڑی سٹاک ہے میرا جو پر سٹاک پہ پر سٹاک سٹاک ہی ہے فیلحال میں یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ سٹاک کروں گا اگر سٹاک 295 کے سسٹین ہوتا چلوں گا اور میرے فیلٹر میں بھی میرے سٹاک آیا ہوا ہے خرید داری کے لیے سو ویو میرا پوزیٹیو سائٹ کا ہی ہے 295 کے اوپر جائے گا تو میں خرید داری کر چلوں گا میرا جو ایسا لگا 280 کا ہوگا تارگیٹ کی بات کر لیتے 360 کا 307 جو کا ریسنٹ کا آئی بھی ہے اور اگر وہ بریک ہوتا ہے تو یہ 325 تک نون سٹوپ جا سکتے ہیں یعنی کہ 10 سے 11 پرسنٹ کی مومنٹم کا ایکشپکٹیشن ہم اس پرٹیوکلر کاؤنٹر سے رکھ سکتے ہیں بیس خریداری کر کے چلنے کے صلاح ہے 295 کے اوپر دس تاریخ میری امید ہے کہ 23 تاریخ سے پہلے پہلے چل جائے گا بجٹ کو لے فینس پہلے پلیس منٹ ہو رہی پلیس منٹ کا ایک بڑا حصہ شیئر بھی بن سکتا ہے خود بتا رہے میرے تو بولا کنال پرار نے کہ ہمارے فیلٹرز میں آ چکا ہے ان کے ٹریڈنگ ٹرمینل پہ آ چک ہے نوٹس کیجئے گا اچھے شیئر پکڑ کے رکھئے میں نے آپ کو صبح ایوی ٹی ایوی ایوی ٹی نیچرل پرڈیٹس کے نام سی کمپنی اب اب بھی دیکھو چار پرسنٹ پر ہے جبکہ اس سے بازار نہیں ٹوٹا تھا بازار دو سو پائنٹ ٹھوک چکا ہے نیچے آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ شیئر ابھی بھی چار پرسنٹ پر ہے تو آپ کو اچھے شیئر پکڑ کے بیٹھ میں بتا رہا ہوں دس دن آپ پھوپ اچھا بیسے بناو گے بجر رینٹی شیئر کے اندر چھوٹا سا بریک کے بعد سب کچھ مرسا بنے ہو ہیں ان سے سوال جواب ہو گا بریک ہمارے سیوگی جنہیں ناغر جڑ گئے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ آج وازار کھلنے کے بعد کن کمپنیوں کو لے کر کن سٹاک کو لے کر خبری آئی ہیں اور کس طرح کی جنہیں بتائیے جی تو پہلا سٹاک جو فوکس میں رہے گا وہ ایم ایم کمپنی نے جو جاری تک میرے مکی کمپنی نے کمپنی کہ جون مہینے کی جو بوکنگ تھی اس میں بڑوتری دیکھ نی ملی 23% کی مانت ون مانت بی اس کے جان پی ڈی جیسے کن سٹاک میرے رو میل رہی ہے اس کے پی چھے کا کاران ہے کہ سورسز کی معنی تو ایشین پینٹس نے جو ہے ایک پرسنٹ کی اپنے پرائز پورٹفولیو میں پرائز ہائک کیا ہے اور برجو پینٹس نے بھی جو ہے ایک نیا پرائز ہائک لیا ہے اکراؤس اپنے پورٹفولیو اور یہ جو پرائز ہائک ہے برجو پینٹس کا وہ لاغو ہوگا جولائے بائیس سے اسے کے ساتھ RVNL فوکس میں رہے گا کیونکہ کمپنی کو جو ہے کھل دو آرڈر ملے اور یہ جو ٹوٹل آرڈر ویلیو ہے وہ ہے تین سو نبے کروڑی آرڈر میٹرال ریلوے پروجیکٹس کے لیے اور اسے کے ساتھ کمپنی نے ایک ایم ایو سائن کیا ہے تتویر میڈلیسٹ این ایفریقا کے ساتھ یہ جو ہے ویریس ریل بیسٹ پروڈکٹس کے لیے ہوگا اس کے ساتھ گیس ٹاکس جو ہے فوکس میں رہیں گے جیسے آئی جیل ایم جیل اور گچھراد گیس ابھی گورنمنٹ یہ جو ہے اپنا جو ایک سائز ڈیوٹی ٹیکس ہوتا ہے سی این جی پر جو ابھی 14.4 پرسنٹ ہے گورنمنٹ اسے کم کر کر پانچ سے ساتھ پرتیشت کے بیچ میں لاہ سکتی ہے اور لاسٹلی لائیڈ میٹرل این اینجی فوکس میں رہے گا کمپنی نے جو ہے اپنا ایک کیو آئی پی کلوز کیا یہ کیو آئی پی جو تھا 1218 کا روز کا تھا اور اس میں اگر انویسٹرز دیکھیں گے تو میں کوانٹ میوچل فنڈ کا نام نظر آئے گا اینام گروپ کا نام نظر آئے گا اور سنجے دگی انٹیٹی کا نام نظر آئے گا تو یہ فٹا فٹ پانچ خبریں اور پانچ شیروں پر آپ ایکشن دیکھ بھی رہے ہیں لیکن چلی آگے بڑھیں گے کچھ اور ٹریٹ تلاشنے کوشش کرتے ہیں اچھا ایک شیر فارما میں کنال جی آپ چیئے کہی جیے ڈیویز لیب کتنی تیزی آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں موقع بن رہا ہے سر ابھی بھی دیفنیٹلی ڈیویز لیب جس حساب سے شٹاک ٹیڈ کر رہا ہے چارجا چھ سو چالیس کے راؤنڈ میرا یہ شٹاک پر پوسیٹیو سائٹ کا ہی ہے خریداری کر کے چلنے کی صلاح ہے لوگ لیول پہ چارجا چار سو چالیس کا کافی اچھا سپورٹ بھی یہاں پہ آ رہا ہے جو شٹاک نے کل اور پرسو بھی بنایا تھا ٹارگٹ کی بات کر لیتے ہیں چارجا ساپ سو نبی کا پہلا ٹارگٹ ہے جو شٹاک ہمیں دکھا سکتا ہے چارجا ساپ سو نبی جیسے ہی فریق ہوتا ہے پانچ ہزار چالیس تک کے بھی لکس آنگ یہ ٹارگٹ دکھانے کے لیے ریڈی ہو جائے گا یعنی کہ آٹھ سے نو پرسنٹ کی مومنٹم پریزنگ لیول سے یہ شٹاک دکھا سکتا ہے تو خریداری کر کے چلنے چارجا چار سو چالیس کے ساتھ چار ہزار چار سو چالیس روپے کے سٹاپ لوس کے ساتھ آپ کو ڈیویز لیپ کو خریدنے کی صلاح ہے بازار دیکھیں آج سست ہیں اور اگلے جو ٹرگر بنیں گے وہ بنیں گے تماہی نتیجوں کی ٹی سی ایس سے کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ لارج کیپ والی کمپنیز کے شروعات ہو جائے گی پہلی تماہی نتیجے کل بازار بن دونے کی بات آئیں گے ٹی سی ایسوں میدے کیا ہیں کیا ٹی سی ایک ٹرنڈ سیٹ کرے گا کیا اچھے نتیجے آئیں گے انمان بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری سیوگی انیشہ جڑ گئے ہیں جو کی آئی ٹی کو بڑے اچھے سی ٹریک کرتی ہیں انیشہ بتائیے ٹی سی ایس امیدیں کیا ہیں اور نتیجوں میں فوکس کہاں پر ہوگا ٹی سی ایس کی نتیجوں کی بات کریں تو اس بار بھی تھوڑا سب ڈیوٹ سیٹ ہی آنے والا ہے ہم ایکسپیکٹ کر کے چل رہے گی کونسین کرنسی گروہ 1.4-1.5% کے آس پاس رہے گا جو بیسنل دیل ہے وہ ریمپ اپ ہو رہا ہے اس قوارٹر میں کیونکہ ایلیکشن سے بلنگ سلوڑا سلوڑا ہو جاتا ہے اس کے چلتے شاید بیسنل ریمپ اپ تھوڑا موڈرےٹ ہو جائے گا اوبرال فرنانشل سرویسز میں بھی پک اپ ابھی تک نہیں دکھا ہے تو اس کے لئے کیا مینجمنٹ کومنٹری ہے وہ بھی ایمپورٹن رہے گا مارجن اس قوارٹر کم ہوں گے on a sequential basis almost 130-150 basis point کا امپاکٹ آ سکتا ہے کیونکہ مارجن is expected to be at 24.7% versus 26% last quarter Q1 میں usually TCS wage hike دیتا ہے اپنے امپلوئیس کو تو اس کا almost 150-200 basis point کا negative impact رہتا ہے اس کو جو offset کرے گا وہ یہ ہے کہ کمپنی نے بہت سے efforts لے cost کو کنٹرول کرنے کے لئے utilization بہتر ہوگا امپلوئیس کا تو اس کے چلتے وہ تھوڑا offset کر دے گا bottom line میں بھی ہم on a sequential basis گراؤوٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس time شاید ایک one time provision company کر سکتی ہے کچھ legal issue کے چلتے ہوئے تو وہ بھی ایک دیکھنے کی بات رہے گی deal win momentum overall around 8-11 billion dollars کے آس پاس رہے گا وہی analyst مان کے چل رہے ہیں اور other important things میں ہمیں دیکھنا ہوگا AI projects کیسے move کر رہے ہیں کیا client spending behavior change ہوا ہے discretionary spend میں pick up ہے کیا headcount decline arrest ہو رہا ہے and overall commentary کیا رہے گی management کی یہی important things رہے گی because TCS of course first IT company رہے گا earnings دینے کے لئے اور اس کے چلتے باقی IT companies کا بھی context set ہو جاتا ہے تو کافی important رہے گی TCS کی earnings ٹھیک ہے تو deals کے اس طرح کی company جیت رہی ہیں اس پر نظر رہے گی لیکن منافع پر چار پرسنٹ کے ہٹ کے آشنکہ ہے TCS میں ہیمانک سر آپ سے ایک باج ہے نا آئی ٹی پر ویو لیں گے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ آئی ٹی سے تھوڑی تھوڑی سی بائیں نکل کے آئی تھی حالانکہ یہ underperform کیا ہے index کو بڑے margin سے یہ آئی ٹی stocks نے خاص طور سے بڑے آئی ٹی stocks کی کہانی اور تھوڑی سی خراب رہی ہے آپ کو کس طرح کی امیدیں ہیں آئی ٹی اسپیس سے اور کوئی ایسا stock جہاں پر آپ کی خاص نظر ہو آپ highlight کرنا چاہیں گے last one and a half میں rally ہم دیکھ چکے ہیں اور primary link یہ جو rally ہوئی ہے اس میں لوگوں کی expectation یہ تھی کہ جو deep growth کا ایک cycle ختم ہو چکا ہے اور یہاں سے چل کے تھوڑا سا stability اور جو آگے کی growth شاید تھوڑی سی بہتر ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ quarterly نتیجوں میں quarterly numbers پر سے کوئی بڑا surprise نہیں ہوگا جیسا آپ کے سیوہی نے بھی بتایا جی لگ بک سمجھو 1.52% kind of a constant currency growth کوئی بہت exciting والا story تو نہیں ہے پر میں یہ مانتا ہوں کہ کیونکہ sector rotation میں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا important aspect آ جاتا ہے اس میں ایک rally دیکھ چکے ابھی بڑا upside یہاں سے مجھے IT کے اندر at least large services company ہے اس میں نہیں دیکھ رہا ہے اگر آپ کو کھیل رہا ہے تو آپ midcap company کے اندر تھوڑا سا کر سکتے ہو جیسے کی latent view ہو گیا وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا fundamental story ہے وہ definitely دیکھ سکتے ہو برلا 4.5% kind of quarter growth کی ہے تو midcap companies میں وہ بھی تھوڑی سی india focused یا mobility focused companies ہوگی وہاں پہ ایک اچھا traction دیکھنے کو مل سکتا ہے latent view اس پر آپ focus کر کے چلیئے بللا soft ہم نے دکھا ہے کہ بہت ہی کمال کی ایک کہہ سکتے ہی turn out story رہی ہے بڑیاں سے یہ شیئر چلا ہے لیکن آپ کو midcap پر ہی focus کر کے چلنا ہے large cap سے بہت زیادہ امیدیں مت رکھئے اب چلتے ہیں dealing room کا حل چل سمجھ لیتے ہیں خاص segment لے خبر گر میں ہمارے سیجو کی شرط دوبے ہمارے ساتھ ہیں شرط بتائیے کیا خبر ہے آپ کے رہنے والا ہماری dealers سے باچی تو یہاں پتا چل رہا ہے ہمارے سیجو بائنگ دیکھنے ملے اور volumes دیکھے تو وہ سگنیفیکنٹ پک کی ہے almost 8 times 20 day average پہ جو ہے وولیوم میں growth دیکھنے ملا ہے stock اپنے one year high levels پہ ہے اور street expect کر مارکی investor کا نام جون کے شیئر ولڈنگ پیٹن میں دیکھ سکتا ہے تو اس stock کو ضرور اپنے radar میں رکھے گا اور یاد رکھیں ہزاری stocks یا ہزاری جو industry ہے وو textile پی لائس کی میں بھی آسکتا ہے یہ report سجیسٹ کر رہی ہے اور دو اہم internal factors بھی realizations دیکھنے مل سکتی ہے company کے لیے اور inventory gains کا بھی انمان ہے اگلے دو quarter میں ہزاری companies کے لیے تین چار positive factors جو لکس industries اور ہزاری stocks کو اچھے سے impact کر رہے ہے کہ لکس industries میں دیکھنے مل رہی ہے ٹھیک پتہ کر لیتے لکس کے بارے خبر بھی ہے مارکٹ کے اندر اور چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ جو بڑے انٹرسٹنگ ہے آج ایک بار اوپر بھی ہے اچھ اینی کی طرف سے خریدداری یہ خبر بھی ہے ہمانگ بھائی ایک بار جو آپ کور کرتے لکس industries آپ کی ہے لسٹ میں نظر میں کوریج نہیں ہے پر میں یہ بتانا چاہتا کہ جو lifestyle یا innerwear category ہے اس میں پچھلے 3 سال کے lowest value پر چل رہی ہے اور یہ پر یہ quarterly نتیجوں میں لگ بھک 12 to 14 percent کی volume growth دیکھنے کو ملے گی اور margins کے اندر بھی positive surprise دیکھنے کو ملے گا فیسے دیکھنے جائے تو پچھلے شاید ایک لیڑ مینے میں 12 13 percent چلا ہے پر over a period of last 2 years 2 and half years compared to market یہ چلا نہیں ہے تو جب ایک quarterly chan نتیجے آئے کہ اگر positive surprise آئے گا اور جو آگر بھی ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا positive ہوگا تو اس میں ایک اچھا upside story بن سکتا ہے ہمارا ماننا ہے کہ 1850 1900 تک کے ڈارمیٹ کے لئے خریدا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لکس کو بائی بھی کیا سکتے بات تھوڑا دھان رکھ لانگ تم سٹوری ہے بجٹ ورینٹ ایک trigger pending ہے آپ اس کا فادہ لینا چاہے تو بلکل لے سکتے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کچھ کچھ شیئر آپ کو نوٹس کرتا ہوں ایک بجرہ میٹ کے پر سمال کے پر دکھائیے تو ایک پوائنٹ ہے جو نوٹس کرنے والا ضرور ہے آپ بھی دیکھے گا آپ کو اچھ ٹھیک لگے گا میٹ کے پر سمال کے اپ سمال 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 مارکٹ سمال 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 پیٹرن پر دکھے گا اگر دکھاؤ اڈوانس ڈکلائن کی ریشو اڈوانس ڈکلائن کی ریشو براڈر مارکٹ کے اندر آج نا ویزیبلٹی ہے کہ تھوڑے بڑے شئرز کے اندر اب پروفیڈی بلٹی ہلکی ہلکی آرہی ہے بڑھ اگر آپ ویسے چیک کر رہے ہیں تو آپ کو جانا پرابلم دکھے گی نہیں آپ کو این سمال بی ایس سی میں کیونکہ میٹ کپ اور سمال کپ میں جو کٹ ہیں بہت ہی چھوٹے اب نورمل ان نیچر ہیں یہ بڑھتے رہے چار پرسنٹ گرے ہیں صرف 0.4 پرسنٹ تو ابھی بھی مارکٹ کے اندر کافی چل سکتا ہے ایسا یہ براڈر مارکٹ کے انڈائس بتا رہے ہیں جاتین بھائی جب آپ دیکھ نا ٹیکنکل یہ شیئر شیئر کا نام ہے سیک سوفٹ کے نام سے میرے اپنی سکرین پر ڈالا ہو ہے ایس 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 شیئر ہے ایس بڑھا دیکھانا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جوڑی اور دیکھ لیں اور پک جانے دے کیونکہ اچھا پکا ہوا شیئر آپ دیکھ رہی ہو نا ہی میرے آور لی چاٹ پر ڈالا ہے میرے ایس سپورٹ اچھا لگ رہا ہے دیکھیں شاپ رن کے بعد 4 weeks کا consolidation ہو چکا ہے تو ہم لگتا ہے کہ کریکشن کئی نا کئی میچور ہو گیا ہے اور ای ٹھین جو آپ رہے کہ ملغ next leg of the start کرنے کے لیے ایک ڈیفینیٹلی آنے والے ایک سے دو دینوں میں شاپ رن آپ دکھا سکتا ہے پیٹرن وائز اگر جو میں بات کرو تو ایک consolidation بنا ہے 280 178 کے زون میں جہاں پہ اس کا 40 day کا average ہے وہاں پہ سپورٹ لے رہا ہے تو اس کے نیچے نہیں جا رہا ہے تو ایک سپورٹ بنا لیا ہے stock میں مرکو لگتا ہے کہ آنے والے دینوں میں ایک شاپ رن آپ ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے اس کے لئے current طرح پہ بھی انٹری لی جا سکتی ہے اور مرکو لگتا ہے کہ اس میں 315 سے 325 تک ایک شاپ رن آپ دیکھنے مل سکتا ہے اوکی ٹھیک ہے سر ایک شاپ رن آپ مل سکتا برد دھیان رکھے گا تھوڑا پوزیشن لے کے بیٹھے گا تھوڑا پکنا پڑتا کئبر شیئر اس کو نہیں چلتے کئبر چل جاتے ہاتھ چل جاتے برنی بھی چل بڑی شیئر اچھا ہے میں دیکھا اس کو میرے اور ڈیلی چارٹ بکار آپ کے سکرین پر ڈالے آپ نے اویتے سلاغر سے پوچھ لینا یا تو ایک کام کرنا یہی فوٹو کھینچ لینا ان چارٹ اور وہ کہہ رہے تھے کہ ڈبل بوٹم بن گیا اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ اچھا سپورٹ ہے پھر چلی ہوئی نہیں پورے سال بھی نہیں چلی ہے تو اچھا بیس بن چکا اگر بن گیا تو پھر پلس کر لے چھوٹا بریک ہم لے جب بریک کے بعد لوٹیں گے تو کچھ اور شیئر بھی آپ دکھائیں گے ایٹی ناؤ سو دیش پر اب ہے نا صرف مارکٹ کی باری گرابٹ کی اگوائی کر رہے ہیں اس بی آئی اور کوٹک مہندرہ بینک وہاں پر ایک سے ڈیڈ پرشنٹ کے آس پاس تک گرابٹ ہے پینٹ شیوروں میں چمک ہے تیز تین بچ کے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آج کھا ٹریڈ ختم ہونے میں ایک بار یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیٹی ایسٹی یا ایسٹی بیٹی کے بیٹی ایسٹی میں مجھے ایسٹی کافی اچھا لگ رہا ہے سٹاک میں اچھا سپرٹ دیا ہے اور اس کی جو 50 دی ایسٹی مووینگ ایوریج ہے وہ قریبن 2983 کے قریبن ہے تو میرے ساب سے تو یہ سٹاک میں بیٹی ایسٹی بن رہا ہے آپ قریبن سٹاپ لوس لگ آنا پڑے گا 2975 اور کل کے ستر میں مجھے لگ رہا ہے 3030 سے لے کے 3050 تک کے لیول دیکھ سکتے سکتے 3050 تیس سے لے کے 3050 تک کے لیول کل کے ستر میں آسکتے ہیں 3014 روپے آج کا ہائی ہے 2975 کا آپ کو آج دیکھیں میرا ٹریڈ بھی لانگ سیڈ کی درہ بھی ہوگا ہمیں لگتا ہے کہ بلدرام پور چینی میں ایک فلیگ ان بولیش پیٹرن بنا ہے اس کا فورمیشن ہے ابھی ہمیں لگتا ہے کہ کل کے ٹیڈنگ سیشن میں بریک آؤٹ ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے اس کے بلدرام پور چینی پہ لانگ کرنے کی سلح رہے گی سٹاپ لوس رہے گا 432 کا اور ٹارگیٹ رہے گے 445 ہے ٹھیک ہے 445 445 445 بلدرام پور چینی یہ کل بھی چل آتا شیئر آج اپنی تیزی کو اور یہ دن میں دیکھیں یہ لال لشان میں گیا تھا وہاں سے اچھے بائنگ لٹی اور چینی والے اور کل ہم دیکھ رہے تھے کہ خپت والے جو بھی سیگمنٹ تھے کل وہاں پر تیزی ہو رہی تھی ایک شیئر ہوگیا آپ کے لئے بلدرام پور چینی کا خونال جی آپ بتائیں سر پور ایک انسائی نیرو لے 282 کے آراؤنڈ سٹوک کر رہا ہے اور اچھے خاصے سپورٹ کے ساتھ کر رہا ہے خریداری کر کے چلنے کے صداح رہے گی 270 270 روپے کے ساتھ 291 کا پہلا ٹائگٹ ہے 291 جیسے ہی بریک ہوگا اپری ریول پہ 306 تک بھی دیول یہ سٹوک میں دیکھ نیرو مل سکتے ہیں دوسرا سٹوک ہے مار infram بہت بڑی بڑی لیول پہ سٹوک کر رہا ہے سپورٹ لیا ہوگا ہے اور وہاں سے اچھے خاصے مومنٹم کا ایکسپیکٹیسن ہم اس پرٹیگلر سٹوک سے رکھ سکتے ہے 192 کے ساتھ ہم یہاں پہ خریداری کر کے چلیں دو سو بارہ کا پہلا ٹارگیٹ ہے اور دو سو بارہ جیسے ہی کروس ہوتا ہے اپری لیول پہ دو سو پچیز تک تک بھی ٹارگیٹ ہم اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک شیئر جہاں پر تیزی کافی زیادہ ہو گئی ہے وہ ہے شاپر سٹوپ اس وقت دن بھر اگر آپ دیکھیں تو یہ شیئر ایک رینج میں ٹریٹ کر رہا تھا لیکن بارہ بجے کے بعد ایک رونک لوٹی ہے اس میں اور اس کی پیچھے کی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ کیا کریں اور نئے موقع بھی بن سکتے اس میں دیکھیں شاپر سٹوپ جو مات کروں تو اراؤنڈ 820 830 کا ملٹیپل ریزیسٹنس تھا وہ آج اس کے اوپر دیفنیٹلی کلوز دے گا اور یہ جو کلوز ہے اس کے لئے امپورٹن ہے اس کے اوپر جاتے دے رہا ہے تو ایک کرکا دیکھنے مل رہا ہے تو اس کے لئے بہت بہت پروشل کلوزنگ ہوگا آج کے ٹریڈن سیشن کا اور ہم لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھی خاصی تیزی ہمیں دیکھنے مل سکتی ہے اوپر کی طرف جو سائیکلووجی ریزیسٹنس رہے گا وہ اینیشیل یارون ون تھاؤزن کے آس پاس ہوگا اس میں اگر جو اس کو فریش اینٹری لینا ہے تو مل لگتا ہے کہ سٹاپ لوس دیپ آرہا ہے کنسیدرین کہ آج شاپ رنم کے بار دیپ پہ یا تو بھائی کر سکتے یا تو لیول پہ بھی اگر جو اس کو لینا ہے تو سیوی آن ایک ہنر آن ٹین کا ایک سٹاپ لوس لگا کے لون کیا جا سکتا ہے سٹاپ لوس دیپ رکھنا پڑے گا آٹھ سو دس روپے کا سٹاپ لوس بائی اور ڈپس والا ہی شیئر ہیں ایسا جتینا آپ کو بتا رہے ہیں نل سی انڈیا جرہ کنال جی آپ چیک کیجئے کچھ دنوں پہلے خبر آئے تھی دو تین دن پرانی خبر ہے کہ ان کو ایک بلوک ملا تھا اڈیشا میں شاید اور اس کے چلتے یہ شیئر بھاگا تھا حالانکہ لگاتار یہ مومنٹم میں ہے آپ بتائیں انیل سی انڈیا کیا اور یہ چلے گا شیئر ویسے ایک ٹھیک ٹھیک رفتار سے شیئر چلتا ہو آ رہا ہے ابھی میرا فیلحال یہ سٹوک میں پوسیٹیو سائٹ کا ہی ہے 275 کے اراؤن سٹوک کر رہا ہے اور جسے ساتھ سے مومنٹم میں ہے لائکلی چانسے سٹوک میں ایک اچھے خاصے اوپر کی ریول دیکھنے کو مل سکتے ہے پہلے بھی سیم لیول کا سپورٹ کاؤنٹر نے لیا تھا خریداری کر کے چلنے کے سلا ہے 275 کے راؤن ویڈ سٹوک 253 تارگیت 292 کا پہلا ہے 292 جیسے ہی کروس ہوتا ہے 319 تک کے بھی لیول ایسے ٹاگیت ہمیں دکھا سکتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے 15 سے 16 پسند کا ریٹن یہ سٹوک دینے کے لیے ریڈی ہے تو خریداری کر کے چلے ویڈ سٹرک ایسے لگ 253 انڈیا تھوڑے دیر پہلے اچھے مومنٹم میں بھی آیا وولیوم گندر بھی میری چیٹ میں آ چکا رہا لیکن میں کسی اس کو پوچھ نہیں پایا لیکن ابھی میرے سی یوگی نیا آپ سے پوچھ کے بات کلیئر کر دی کہ نیل سی انڈیا ایک ون او دف فائنس شیئر اور ہو سکتا ہے ریل وکاس نگم میں لگاتا زوردار تیزی ہے شیئر پچھلے ایک میرے میں قریب 60% زیرہ کا ریٹن دے چکا ہے شیئر میں تیزی کی پچھے کارن ایک بردی رجان لیجی گا اور اس کارن میں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کارن تھگ گئے ہیں اگزاوسٹ ہو گئے تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور اگر ایسا لگ رہا ہے کہ نئیے کارن بہت ہی جائے جائیں اور یہ آگے بھی چل سکتے ہیں تو پھر بک نہ کر آر وی اینل کے بارے جینے نہ کر جی تو آر وی اینل جو ہے بہت سارے اپ ڈیٹس پر جو ہے ٹرینڈ کر رہا ہے پہلا ہے کہ کمپنی نے ایک ایموی سائن کیا ہے تطویر میڈل اسٹ اینڈ افریقہ ایل سی کے ساتھ اور یہ جو ریل بیس وک کے لیے ہوگا جو ایم این جیسے میڈل اسٹ اور نور ایفریقہ اور کئی یوروپین کنٹریز کے لیے ایموی سائن کیا گیا ہے کمپنی جو ایک ایلون بیڈر دوارہ روپ نکل کر آیا دو سو تین کروڑ کا یہ آرڈر ہے ساؤ ایسٹر ریلوے کی طرف سے اس کے ساتھ کمپنی کو ایک ناکپور پروڈ کے لیے ایمار ایمار آرسی ملا ہے اور یہ آرڈر جو رہے گا ون ایڈی سی ون ایڈی سی 1,400 کروڑ کا تھا اور کل اگر ہم بات کریں تو 9 جولائی کو قریب 8 30 کروڑ دیل دیکھنے مل آئے اور 8 جولائی کو قریب 806 کروڑ کروڑ دیکھنے مل رہے اور اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں گے تو IRFC کے بعد ایک ایسی ریلوے کمپنی ہے ٹھیک ہے جنہیں بہت شکریہ ساری کی جان کری دینے کے لئے 110 پوائنٹ کی گرہوٹ کے ساتھ بینک نفٹی میں کری 400 پوائنٹ کی گرہوٹ ہے دھیان دیجئے گا بینک نفٹی کے اندر پاس دن دس دن کی ایوریش ٹوٹی ہوئی ہے بیس دن ایوریش کو ٹیسٹ کرنے کے لئے جا سکتا ہے آج صبح اپنے گرافکس بھی بھیجن ڈیس کو میں کل آپ کو صبح اپنی سکرین سے نوٹس کرواؤں گا بقاعدہ بیس دن کے ایوریش ڈال کے کہ وہ کہاں تک آ سکتا بینک نفٹی تو میرے ایسی ایسا ٹیسٹ کروایا لوگوں کو کہ آپ کوئی بھی ڈیپ آئے دن تو بہت دور کی بات ہے گھنٹوں میں آئے تو گھنٹوں کے ڈیپ آئے کی گئے ہے پھر بھی میں تھوڑا سترک رہنے کے لئے بھی بولوں گا میرا تو کم سے کم نہیں آیا آپ کا اگر آگیا تو بلکل آپ ایک پر کوشش کر سکتے ہیں میرا تو کم فرٹ نہیں آیا ہے چار منٹ ہے باکیٹ کے بند ہونے میں جیدہ شئر پوچھوں گا نہیں اور میں کو جیدہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے پوچھنے میں کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں مارکٹ کے اندر بڑے شئر تھوڑے کورنر ہو رہے ہیں چھوٹے شئروں میں کام ہوگا اگزامپل کے لئے برزر نے بہت چھوٹی کمپنی جب اس کے بڑے بھائی چلائیں گے تو سرکہ لیمیٹڈ کے نام سے کمپنی کے شاندر چلی برزر چلی اور اس کے لئے میں چیک کر رہا تھا چلی اب سرکہ پینٹ بکاتر ساڑھے پانچ پرسنٹ ہماری نظر اسی جگہ پہ گئی ساری کمپنی ساری میں تو اس کے انسلری ڈھونڈ رہا تھا اس کے اندر سامان ڈالتا یہ چیک کر لیں سب سامان کے دیڑ بڑھ جائیں گے بھوش میں لیکن جارہ میں کوئی شیئر کمپنی زیادہ دکھ رہی دی تو میں نے چھوڑ دیا شوگر والے سٹوکس پر بھل رام پور چین میں آپ کو بتاتا کہ اکھلوٹا ایفرنڈو کا شیئر ہیں تو جاتر کیش کے شیئر ہیں میں نے صبح کو ہو گیا انہوں نے بہت سپنا کام کر دیا آپ ان میں مت فس ہو اب آپ پکڑو بہت پیاری پیاری مارکٹ کے اندر نکل کے آئیں گی اور زب زب کر کے چلیں سارے ساری گیس والے سٹوک بھی پکڑنا ایک کام کرتا ہوں پرکاش کبھی لنک بتانے کا سمجھ نہیں رہ دو منٹ ہی رہ گئے صرف بزار بند ہونے میں لنک تھوڑا بڑا آئی اس لئے میں آپ کو دکھانی پاؤں گا گیس گرافک چلا پرکاش کے جو لنک سارے گرافک وہ کہنے کہ دبل ٹیکس سکتا دبل ٹیکس کیسے ہو رہا پانچ پرسنٹ جی پر ہی رو یہ کچھ بجٹ ایکس گرافک سے جو بینے آپ کے لئے دیکھ اس میں صاف لکھا ہے کہ گیس ڈیسٹیویشن کمپنیز کو ایک بڑی رہات دے سکتی اور آج آپ دیکھو سوا سو پانٹ آپ نیچے لیکن گیس ڈیسٹیویشن کی جدہ تر کمپنیز بقادہ آدھا پونے پونے پرسنٹ اوپر جبکہ یہ چلی ہوئی ہیں یہ کمپنیز ایسا نہیں کہ چلی نہیں کمپنیز چلی ہوئی کمپنیز ہیں ایک سیگمنٹ اور دھان دکھنا بجٹ کے ریگارڈنگ وہ ہے انشورنس والی کمپنیاں میرے کو یہ تو نہیں پتا کہ گورنمنٹ کیسے ہیلپ کرے گی بٹ شاید گورنمنٹ پلیٹ فارم کے طور پر بہت بڑا ہیلپ کر سکتی ہے خود لائی سی جو سرکار کی کمپنی ہے لائی سی 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 پردینشل یہ سب کے سب ہائیز پہ چل رہے ہیں اور آپ پچھلے دس چھے سا دن کا ڈاٹا دیکھو گے تو آپ کو اور آئی ڈیا لگ جائے گا بہت بیٹی 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 فی مارکٹ کے اندر اب اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ اب ریلائنس اور ایچ ڈی ایف سی کے اندر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے جو کام کرنے تھے بیس لیکن اس کے پیچھے کی ریسرچ اس کے پیچھے کی انٹیلیجنس کے لئے بہت مہنط چاہی ہوتی ہے وہ مہنط ہمارے سہیوگی کر آرہے لکس انڈسٹریز بہت بہت بند ہو رہا ہے یہ آج کی ہماری اڑتی خبر والا سیگمنٹ ہے کہنے کا مطلب جو ہماری بروکر 24000 دوستوں کو پروٹیکٹ ہو گیا آج ہم نے صبح آپ کو بتایا تھا ایک بیس دوسری بات اس کندر یہ ہے کہ کل سے تھوڑا نمبر کا ایمپیکٹ کلکولیٹ ہوگا کیونکہ بڑے نمبر آنا شروع ہوگی مائنڈ نمبر تھوڑے بھی خراب آئے بزار کو 24000 لانے میں بہت سمینی لگے آج نا جو ہمار ساتھ راہل جی جڑے تھے وہ یہ بات بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 23000 24000 کا انڈیکس ہزار پرنٹ کیا ہوتے ہوں اس کے لئے ایتھ کلکولیشن ڈالو گے تو 3-4 پرسنٹ بھی نہیں بنتا ہزار پرنٹ بینک سو پوائنٹ سے زیادہ کی گراؤوٹ کی بڑی کینڈل آج کریٹ ہو رہی ہے وہ بھی منگل بار کے دن یعنی ہفتے کے شروعات کے دنوں میں بھدھ بھدھ بھر کے دن ماں کنال پرار تین کیو تین کیو بھر مچ جیتن بھائی بہت شکریہ تین کیو بھر مچ آپ سب نے ہمارے ٹائم نکال اچھا لگ آپ سے بات شکریہ بھر شکریہ کنال بھائی آپ کا کوئی ڈسکلوزر بھر سر جو سٹوک میں آج سججسٹ کیا ہے کنسائم آنے آنے کلیمہ اس میں کوئی پرسنل پوزیشن نہیں ہے کلائنٹ وائز پوزیشن یہ سٹوک میں ہو سکتی ہو بہت 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 سکریا یہ سوپر بات چیت کیا اس میں میری پرسنل کوئی بھی ڈن نہیں آم میری کلائنٹ کو شاید ریکمین ہو آسکتے ہیں اس کے پلیس کنسل دور فائنیل چیز ڈرگر بھائی ڈرگر 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 بہت شکریہ ڈرگر ہیں اس سیشن کو بڑی گمبیرت سے لیجئے بجٹ والے سٹاک بھر بھر کے سمجھ جانیے اور ریٹی ناصو دیش اس کا بہترین پریٹ فرم ہو سکتا ہے کیونکہ کافی ساری بجٹ اورینٹیڈ خبریں یا انفرمیشن یا سورس بیس انفرمیشن وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آرہے ہیں میرے کرو ابھی شیئر کوئی زرد دے سکتے نمسکر موسیقی